اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو مختلف ٹیپس ہیں ان ٹیپس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف جو روز اور کولمز ہیں وہ کتنے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف کولمز سارے کے سارے ریپیٹ ہو جائیں گے اور ز کے بعد پھر ڈبل اے سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈبل اے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہ بھی موف کرتا رہے گا پھر موف اراؤنڈ اپ تو ز اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ب سے ریپیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اور ایسی طرح سے ہم نمبر آف روز کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں روز دکھائی دے گی so these rows are headed these rows are numbered or labeled with a numeric value جیسا ہے 1, 2, 3 and so on اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے columns کی تو ہر column کی اوپر ایک letter ہوگا so if we talk about the cell the cell is the intersection of row and column تو ہم کسی ایک cell پر ہم click کرتے ہیں تو the column that belongs to that cell and the row number corresponding to that cell will be the address تو کافی easy ہے ہمارے لئے کسی چیز کے address کو calculate کرنا کہ اگر ہم نے یہاں پہ cell g پہ کسی ایک cell پہ click کیا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو address ہوگا that will be calculated as g of s وہ address جو ہوگا ہمیں یہاں پر address bar کے اندر پہ دکھ رہا ہوگا اور whatever we type in the cell وہ ہمیں یہاں پہ دکھے گا اگر وہ formula ہے یہ text ہے تو وہ ہمیں formula bar پہ بھی دکھ رہا ہوگا تو اس طرح سے ہم کسی بھی ایک سیل کے اوپر اس کو جب ہم apply کرتے ہیں formula کو formula apply کرنے کے بعد we can edit that formula by clicking on that area and the formula will be appeared in formula bar اور جو address ہوگا وہ ہمارے name box میں یا reference box میں دکھائے دے رہا اگر اس کی appearance کی ہم بات کریں تو ظاہری طور پر ہمیں زیادہ attractive ہے اور زیادہ بہتر interactive form میں available ہے ہمارا page different margins اس کی orientation ہے کہ وہ landscape ہوگا یا وہ portrait ہوگا اسی طرح سے اس کا size آ جاتا ہے ہم نے size بتانا ہے letter ہے legal ہے کچھ اپنے according to our requirements ہم اس میں changes کر سکتے ہیں اسی طرح سے پہ print area کہ ہم نے بات کی دیکھا ہے ہم کی خاص certain print area set بھی کر سکتے ہیں اور clear بھی کر سکتے ہیں پھر background ہے ہم background add کرنا چاہتے ہیں اپنے document کے اندر وہ background جو ہوگا ہمارے document پہ appear ہوگا اس طرح سے تو یہ single picture نہیں ہے but that is appeared as form of a background اسی طرح سے کچھ titles ہوتے ہیں جن کو ہم جب ہم print لیں گے تو we want to print these titles on top of every page جس کو ہم header or footer کی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ titles اس طرح کے ہوں گے جو ہم custom titles کی طور پہ اپنے print area میں select کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا print area ہے جب ہم اس پہ click کریں گے اگر ہم نے کچھ یہاں پہ لکھا ہوگا تو ہم یہاں سے اس چیز کو اس row کو اس جھگہوں کو select کر سکتے ہیں تو جو بھی header میں لکھا ہوگا data that will be appeared in the document print area اسی طرح سے ہمارے پاس جو print titles ہیں print titles میں بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو repeat کرنا چاہتے ہیں top of the row تو ہماری rows کے اوپر جو ہم چیز repeat کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی click کر کے یہوں select کر سکتے ہیں تو جو چیز ہم repeat کرنا چاہیں گے on top of the page on top of the print area as title ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پہ select کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے discuss کیا تھا کچھ چیزیں کہ جساں print grid lines ہیں if we don't have grid lines جیساں یہاں پہ ہمارے پاس grid line والا area ہے so these are all grid lines but they are not able to be printed اگر ہم ان کو print کرنا چاہتے ہیں یا ہم ان کو show کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر آئیں دیکھیں تو اس کے لئے پھر ہمیں اس کے اوپر ایک add کرنا پڑے گا ہم home پر جا کر اس طرح سے ہمارے پاس یہ boxes available ہیں ہم all borders دیتے ہیں گے کر تو یہ سارے کے سارے borders ہمیں visible ہو جاتے ہیں اور اب یہ اگر ہم اس کو print لینا چاہیں گے تو that will also shown as part of the printing area تو اگر ہم یہاں پر اس کو page layout میں دیکھیں یہ print area ہے تو یہ سارے کے سارا ہمارا print ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ان grids کو invisible کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس page layout میں بھی اور view میں بھی ہمیں available ہیں کہ ہم ان grid lines کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا جو page ہوگا ہمارے جو worksheet ہے worksheet بالکل clear ہو جائے گی اور اس میں کچھ چیزیں نظر نہیں آگئے ہیں even we can remove the headings ہم headings کو بھی remove کر سکتے ہیں both the column headings and the row headings are disappeared ان کو لے کر کہ آنا چاہتے ہیں even formula bar ہے آپ اس کو remove کرنا چاہتے ہیں sometime ایسے requirement آ سکتی ہے تو آپ یہ چیزیں apply کر سکتے ہیں تو formula bar ہے ڈساپیرڈ ہیڈنگز ان columns and the row numbers are disappeared جو grid lines تھی وہ بھی ہمارے پاس ڈساپیرڈ ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم ان کو view میں یا page layout میں جا کر enable اور disable کر سکتے ہیں پھر ہم نے discuss کیا تھا کہ ہمارے پر جو sheets ہوتی ہیں ہم ان کو rename کر سکتے ہیں ہم نے ڈیفرنٹ point of view سے ان کو کوئی نئی sheet insert کرنا چاہتے we can add also a sheet تو ہم نئی sheet پھر کر سکتے ہیں یہ چھوٹا ایک ہمیں icon دکھرا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک sheet کو insert کرنے کے لیے تو ہم ان sheets کو rename بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے we want to move or copy we can perform that task easily ہم اس کو بتا دیں گے ہم نے کس sheet کو کس جگہ پہ move کرنا ہے کس کو ہم نے end پر لے کر جانا for example move to end ہم اس کو select کریں گے اور select کر اس کو ہم move to end کروا سکتے ہیں پہ move ہو جائے اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ اور tasks جن کو ہم لوگ صرف appearance کو check کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس جو different قسم کے tools ہیں ان کو use کریں گے تو ہمیں زیادہ better understanding develop ہو سکتی ہے جس طرح سے ہمارے پاس columns کے headings available ہیں اور row numbers available ہیں یہ left جسٹیفائید ہیں ان کو اگر ہم رائد جسٹیفائید کرنا چاہیں تو ہم sheet کو اس کی orientation change کر سکتے ہیں now we can have all the columns starting from right side اور یہ اس طرف کو move کر ہیں similar is the same capacity they are moving from left to right جو ہماری row numbers بھی آگی تھی تو ہم sheet کی orientation کو change by default یہ left to right ہو گی اسی طرح ہم نے بات کی تھی cell جسٹیفائید پہلے discuss کیا ہے ہم cell پہ کلک کریں گے تو that is the area that is actually happened to be active cell تو یہ ایک ایسا cell ہے جو active cell اور جیسے ہی مکچھ type کروں گا that will بھی appeared in the same cell which is activated which is highlighted تو ہمارا پاس جو کرسر ہے اس میں یہ جو selection والا area یا جو copy کرنے والا symbol بنتا ہے we can drag that circle and we can have a type of list which can be dragged down اور اسی طرح سے اگر ہم کرنا چاہیں جو lists available ہیں already اس کے اس طرح سے یہ lists already available ہیں ان کو ہم خود سے بھی add کر سکتے ہیں custom list ہم add کر سکتے خود سے بھی تو ہم نے جو بھی data add کر دی ہے we want to insert different types of we can say borders دی چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر جا کر یہاں سے borders کو apply کر سکتے ہیں ہم ایک ایسا border دی جو جسٹ moving around side پہ وہ زیادہ thick ہوگا ہم اس کو یوں کرنے کے سکتے طرح سے ہمارے پاس آسانی کے ساتھ مختلف options ہیں ہم اس کو create کر سکتے ہم یوں pencil کے مدد سے بھی اس میں changes کر سکتے ہیں ہم کسی خاص certain type specific category کو directly apply کر سکتے ہیں all borders ہم نے کر دیا اور ہم اس کا جو outline ہے اس کو ہم thick کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم double line کرنا چاہتے ہیں we can also جس پہ ہم apply کرنا چاہیں گے ہم اس area کو select کریں گے اس طرح سے اگر ہم کسی ایک جگہ سے border کو ختم کرنا ہے تو ہم وہ area select کریں گے and we can remove the border جیس ہم ہمار پاس ہے no border ہے یا ہم اس کا left side کو ختم کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں گے